اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ صرف متقیوں کے عامال کو قبول کرتا ہے تو اگر تقویٰ نہیں ہے تو کل بیکار تقویٰ کی پہچان کیا ہے؟ کاتیم نمبر ایک لئے پر ایمان رکھتے ہیں نمبر دو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ نماز بولیے قائم کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں پانچ دس منٹ بچا تھا نماز ہو جاتی کونو برائی کی بات نہیں تھی جیسے ساڑھے بارہ بجے کھانا ملتا وہ اسے ایک بجے ملتا سمجھ گیا؟ واجب نہیں ہے اول وقت مگر بڑی تاقید ہے اول وقت کی لیکن اب وہ اتنی بار ہم سے تاقید کیا انہوں نے بلا فصل بلا فصل تو ہم نے کہا جھگڑا کی ہے کہ انہوں فائدہ نہ ہے ہاں وہی مسئلہ ہے نا تو جھگڑا کی ہے کہ انہوں فائدہ ہے نا ہے لیکن آپ انصاف سے بتائیے پندرہ منٹ بچا تو پبلک آخر اٹھ کے گئی یہی بہانے نمازوں پڑھ لیتی نماز پڑھ کے آتے تھوڑا پیروہر بھی سیدھا ہو جاتا ہول وقت بھی ہو جاتا تو گزارش یہ ہے کہ اس پر توجہ ہو کہ تقوی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یقیمون الصلاة سمجھ گیا نماز ایک سلوات پہلے سن لیجئے سلوات بر محمد تو راوی کہتا ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام شہادت ہوئی تو ہم اتفاق سے مدینہ میں نہیں تھے تو اس کے بعد جب ہم آئے اور پتا چلا کہ مولک شہادت ہو گئی تو ہم گھر گئے پرسے میں تو وہ خاتون نام بھول رہا ہوں تو وہ آئیں تو ہم نے کہا بھائی ہم تو تھے نہیں یہ بتاؤ آخر ٹائم کی کچھ بات بتاؤ گی مولا کی تو راوی کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ ہاں جب مولا کو یہ ہوا کہ اب نہیں بچیں گے روح نکلنے والی ہے تو چھٹے امام نے کہا کہ جتنے لوگ ہمارے آئے تانکو ذرا سے لک چھوائی سمجھتے ہیں اگر کسی سے حلکی سے رشتے داری لک چھوائی بھی آئے سب کو بلاؤ ہمارے پاس تو سب کو ہم نے پورے خاندان بھر کو اکٹھا کیا پورا گھر چھٹے امام کا خاندان والوں سے دور نزدیک بھر گیا اور اب امام نے جاتے جاتے ایک جملہ فرمایا فرمایا کہ سن لیجیے سب لوگ لا تنالو شفاعتی من استخف بالصلاة ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے جو نماز کو ہلکا سمجھے گا نہ پڑھنا اور ہے ہلکا سمجھنا اور ہے اب مجلس ختم ہوگی ہم سب لوگ پڑھیں گے لیکن ہلکا کر کے پڑھیں گے اگر پہلے نماز پڑھتے پھر مجلس کرتے تو ہلکے والا الزام ہمارے اوپر نہ آتا تو آج تو بیٹ گئے ہیں کوشش کیجئے کہ نماز سے مجلس نہ ٹکرائے انشاءاللہ سلوات در محمد باہد سلوات در محمد باہد